سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سب دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد نے ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مچا تھا اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چاہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ان میں نربی بیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدتسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمع ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا بارحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتوہ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے انہوں نے الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا چاریز بدل گئی جو انیس سو برس تک ایک تاریز چلی آ رہی تھی بیق جنبیش قلم توپ صاحب نے انہیں کچھ ذمہ داری سے مری اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں عساق ریبین جب یہ واشنگتن سے واپس آ رہا تھا جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا جو مسالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پیلو کے ساتھ تو واشنگتن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے اب ویٹی کان میں تشلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور اس کا اب سفارت خانہ ویٹی کان کا یرو شلم میں کھلنے والا ہے میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے انہوں نے تری پرانگ اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ ان دونوں کو اپنے سکنجے میں کس لیا ہے فتح کر چکے ہیں یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے وہ تو صرف ایک قوم تھی جرمن قوم جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس سے کا نام ہے نتیجہ تن یہودیوں کے قول کے مطابق ساٹھ لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنٹس ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا وہ یہودیوں کے آل ایکار بنے ہوئے ہیں سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا فیٹرل ریزر فرنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے یہ سرکاری بینک نہیں ہے یہودیوں کے ننجی ادارے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے یہودی طرز خواہ ہے اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے اس لیے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکتا ہے اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی کھل کر لکھ دی اپنی کتاب پہ لکھ دی بارہ جس کے زمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی اعلان بال فور انیس سو سترہ یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا سلطان عبد الحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے برد بیمار کمزور پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو چالیس چالیس بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو واحدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر تیہ کر آیا اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ مجھے بانسری نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقع بھی قیار کر سکیں اعلان بال فور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی انیس سو اٹالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا موجزہ ہو گیا انیس سو سٹھ میں اس کی توسیح ہو گئی اس میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام آپ نے زائنظم کا نام تو سنا ہے سہہونی تحریک خود اس کا جو بابا آدم تھا آرڈر آف الومیناٹی ستنہ سو چیتر یکم مئی یہ ندام قائم کیا وائساپ نے اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لارجز اف ڈی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے یہ سارا ہتھ گھنڈا وہ ابلیسی نظام اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب نے پون زندگین یہ سارا گھنڈا ایک شیطانی چکر ہے ابلیسی چال ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توصیم ہی ہوئی انیس سر سکھ میں اب یہاں تک پہتنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے اور سب سے پڑھتر اسلام کی بیغکنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سب دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے ہیں وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد میں ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مچا تھا اس پر لانت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چاہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ان میں نے عربی پیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمیل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں سٹوڈیز ہیں یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تل خقائط ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو امہارا اللہ کو پامر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے ملاہم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شینگوئیاں فرمائیں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ دیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوت ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہے وہ کونسی ہے نیو ورل آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے عالمِ عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالمِ اسلام کا حصہ ہے غیرِ عرب مسلم ورلڈ ایران ہے اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلوک ہے اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم پندرہ اٹھارہ کروڑ مسلمان موجود ہیں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھتر ہے وہ بھارت اس کے بعد پھر انڈونیشیا ملائشیاں ہیں اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ ابھی انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ لڈ ٹو کریک ابھی یہ ایک لوہے کا چنہ ہے چائنہ کی شکل میں موجود اور مجھے یاد آرہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وائٹ ریسس وہ تو بلیادی طور پر یورپیل قوم ہے بیوئر آف ڈی یلو ماسز آف ڈی ایسٹ تمہیں گھبرانا چاہیے تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرق بعید کے جو ضرور لوگ ہیں چائنہ انڈو چائنہ جاپان یلو رسٹ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فارس کا خاص طور پر یلو ماسز یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹاکل کرنا ہے اور اسی لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے یہ پیتالیس ورس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے شاکی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مصرے کو زندہ کر کے چل دیں ہم خوش ہوئے امریکہ نے مان لیا حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک اور دوسرا اسرائیل بنائیں آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لیں اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے پلے پر سائٹ کرایا جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی آپ کو گلگتر ملتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا اور رہ جائے گا کون یہ تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا نہیں کون جائے گا پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این نو پر تابض ہے اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے امبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی سکل دے لیں موسیقی موسیقی